جب آپ نے گھر میں اس کو جھنم دی بھی ہے چیز کو پکار، گالیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹنگ ان کے وہ انیلائز ہی نہیں کر سکتا چیزوں وہ سمجھ سکتا ہے، وہ پلیس کر سکتا وہ انیلیسز نہیں کر سکتا کہ کس کو کہاں کتنا رکھیں یہ میس ہینڈلنگ کے کیس کی وجہ سے پوری قوم، وہ بچہ پوری قوم بن کے خراب ہو جائے تو بچے کے لیے ایک کمفرٹ زون کریڈ کرنا بہت ضروری ہے گھر کے آن جہاں سے اس نے پھر آگے انکفرٹیبل انکنوینینڈ زونز کے اندر ٹریبل کرنا ہے شادی ہو، کوئی بزنس ہو یا ایک بچہ ہی کیوں اس کو اتنی سیٹلڈ گراؤنڈ دیتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو انسیٹلڈ ایریاز کے اندر لے کی جائے گا بچے کی سائیکالوجی اور ڈیویلپمنٹ کا ایک بہت بڑا انصر جو اکثر پیرنٹ سمجھ نہیں پائے وہ ہے اور اکثر لوگوں کو بھی یہ تعلیمی اداروں میں جنہوں نے فردر اس کو آگے ایکچولائز کر کے کہیں پہچانا ہوتا ہے کہ ایکسیلنس تک وہ اس بات کو ملوزے خاطر نہیں رکھتے ہر رشتے کے اندر، ہر مائنڈ سیٹ کے اندر شادی ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی ہجرت ہو کسی نئی جگہ پر شفٹ کرنا ہو یا ایک بچہ ہی کیوں نہ، اس کو اتنی سیٹلڈ گراؤنڈ دیتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو انسیٹلڈ ایریاس کے اندر لے کے جائے جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے انوائرمنٹ کے اردگرد کے ڈیفرنسز کو، ہیزرڈز کو، مشکلات کو، اختلافات کو، انفرادیت کو کیٹر کر سکے لیکن جب آپ ان کی ایک سپیسیفک پرسنٹیج سے اوپر کی یا نیچے کی سینس آف بیلونگنگ، سینس آف سیٹلمنٹ خراب کر دیں گے اپنے روئیوں کی وجہ سے، جھگڑوں کی وجہ سے، مس ہینڈلنگ کی وجہ سے اور اس کو وہ سکون اور وہ سیکیورٹی جب بچے کو پروائیڈ نہیں کی جائے گی تو ڈیفنیٹلی جب اس کا وہ پہلا ففٹی سکسٹی پرسنٹ سیکیور نہیں ہوگا تو وہ وہاں سے بھی چھلانگیں انسیٹلڈ اور ایک جو ہے وہ ولنیریبیلٹی اور اس بچے کے اندر جو ہے کہیں بیلونگنگ اور کہیں پر کوئی گراؤنڈ نہیں ہوگی جو وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ اصل ہے اور اس سے میں نے آگے گروہ کر کے ایک تناور درخت بننا ہے تو بنیاد بھی ہلا دیا آپ نے اس کی اور آگے جو شاخون ایکسپیرمنٹس کرنے تھے ایکسپلور کرنا تھا نئی چیزوں میں جانا تھا نئے خطرات کو نئی نیونس کو جو ایکسپلور کرنا تھا وہ تو ہوتی ہی ویریٹنگ ہے بہت زیادہ اس میں تو اتنا بہچال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ در کے مارے پھر سائل پہ آ جاتے ہیں اپنے کمفرٹ زون کے اندر تو بچے کے لیے ایک کمفرٹ زون کریٹ کرنا بہت ضروری ہے گھر کے اندر جہاں سے اس نے پھر آگے انکمفرٹیبل انکنوینینڈ زون کے اندر ٹریبل کرنا ہے جانا ہے اس میں ایکسپلور کرنا ہے وہاں مار کھانی ہے پھر واپس آنا ہے پھر اپنی انرجی کو پھر اپنی نفسیات کو پھر اپنے سسٹم کو کیک بیک کر کے ریلیکس کرانا ہے پھر سیٹلڈ ہونا ہے پھر اپنی جذبات کو اپنے اندر کے ساری روحانیت کو اور اپنے اندر کی ساری مائنڈ سائنسز کو اپنی منٹل کپیسٹی کو پھر درست کرنا ہے اپنے باپ کی ماں کی شفقت کے اندر سیکیورٹی کے اندر بیلانگنگ کے اندر اس کمفرٹ زون کے اندر کی یہ تو ہے نا میرے پاس لیکن جب ماں باپ نے گھر میں جھنم کھڑی کیوی ہے اور گھر والوں نے ہی اس کے لیے میں ارلی دس سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں یہ جب آپ نے گھر میں اس کو جھنم دیوی ہے چیخ و پکار گالیاں جھگڑے ایک دوسرا کے اوپر شاؤٹنگ اور اس کے لیے وہ کیونکہ وہ انیلائز ہی نہیں کر سکتا چیزیں وہ سمجھ سکتا ہے وہ پلیس کر سکتا ہے وہ انیلیسز نہیں کر سکتا کہ کس کو کہاں کتنا رکھنا ہے اسی کے بیچ میں اگر اس کا ڈر زیادہ ہو گیا اس کی امید کم ہو گئی اس کا فیر فیکٹر بڑھ گیا اس کا نیچرل فیر فیکٹر بڑھ گیا یا سوپر نیچرل کتنا اس میں بلڈ کرنا یہ ساری ایک جگہ پر اس کی بلانگنگ اگر صحیح ہوتی تو ہی وہ بہت بڑی بڑی جگہوں پہ مائنڈ کی مائگریشن اور ذہن ہی ہجرتیں کر سکتا تھا اور نئے محول اور نئے حالات میں اس کی ٹرانزیشن ہو سکتی تھی لیکن جب آپ نے بنیاد ہی اس کی ہلا دیا ہے تو وہ بنیاد سے بھی گیا اور اس کچھی بنیاد کی وجہ سے جو اس نے آگے نئی دنیا کانکر کرنی تھی وہ بچے وہاں جا کے بھی ونیربل بیوکوفیاں باؤنگیاں بتہذیبیاں اور فضول کی چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹین ایج بھی برباد ہوتا ہے جو فردر ٹرگر کرتا ہے ان کی میڈ ٹوئنٹیز کو خراب کرنے کے لیے تو یہ ایک سلسلہ ہے بربادیوں اور فساد کا جس کی بنیاد پیرنٹنگ کی بیوکوفیاں پیرنٹنگ کی مچورٹیاں اور پیرنٹنگ کی غلطیاں اس بنیادی لیول کے اوپر جہاں ایک پودے نے ایک کلی نے پھوٹ پھٹنا تھا ایک بیج نے نکلنا تھا اور ایک درخت کی شکل اختیار کرنی تھی مگر پہلے دس سالوں کے اندر یہ میس ہینڈلنگ کی کیس کی وجہ سے پوری قوم وہ بچہ پوری قوم بن کے خراب ہو جائے گا جزاکم اللہ خیر اللہ تعالی ہمارے بچوں کو مستقبل کا لیڈر بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ